ہو سکے آپ کو آگے جانا ہے اور دن اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی آسانی سے آپ یہاں پہ سرشاست کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سرشاست کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو کیا کریٹریہ فولو کر رہا ہے آپ کا ایج اگر 20 سال سے نیچے ہے 30 سال سے نیچے ہے تو ڈائیٹ آپ سرشاست کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایج 30 سال 35 سال یا 40 سال سے اوپر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو 10-15 دن اپنے سریر کو وارن اپ کر لینا ہے جو بھی آپ کے سریر میں ایٹھن ہے ڈیٹ کا پروبلم ہے کمر کا پروبلم ہے تو آپ کیا کرے کم سے 2-3 کلومیٹر چلے اور اپنے سریر کو تھوڑا وارن اپ کر لے تھوڑا سریر کو کھول لے اس کے بعد ہی آپ کو سرشاست کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بی پی کا پروبلم ہے تو جب بھی آپ وہاں پہ سرشاست کیجئے گا تو 10 سکنڈ یا 15 سکنڈ کے اندر میں اگر آپ کو وہاں پہ پسینہ نکلنا چالو ہو جاتا ہے ماتھا سے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ سرشاست نہیں کرنا ہے ایک منٹ دو منٹ میں نکلتا ہے تو وہ نورمل کنڈیشن ہوتا ہے پر اگر تراند پسینہ نکلنا چالو کر دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو بی پی ہے وہ ابھی دوستو نورمل نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے بی پی کو چیک کر لینا ہے ڈاکٹر کی سلا لے لینا ہے دوستو سرشاست کرنے سے پہلے سب سے پہلے اگر آپ کو اپنا جو بیک بون ہے اس کو سب سے پہلے مجبوط کر لینا ہے اس کے لئے میں آپ کو دو ایکسرسائی بتانے والا ہوں اس کو سب سے پہلے کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ جب سرشاست آپ کیجئے گا اپنے کمر کو اوپر اٹھائیے گا تو زیادہ اوپر تک آپ اٹھا سکتے اور آسانی سے سرشاست کر سکتے سب سے پہلے آپ کو اس پرکار سے یہاں پر بیڑھ جانا ہے دن اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور اپنے کندے کی حساب سے اس پرکار سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے دن اس کے بعد آپ کو پیچھے پیر کرنا ہے اور آپ کو اس پرکار سے ایک سے دو منٹ یا جتنا ہو سکے پندرہ سکنڈ تیس سکنڈ جو بھی ہو سکے اس پرکار سے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا بیک پین اگر کمجور ہوگا تو وہ مجبوط ہو جائے گا جب سرشاست کیجئے گا تو بلڈ سرکولیشن اگر پیچھے میں جائے گا تو آپ کو کوئی پرولوم دیکھنے کو نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کو پیر کو موڑ کے رکھنا ہے اور یہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا کمر میں کوئی پرولوم ہے تو وہ کمر کا پرولوم بھی دوستو آپ کا ختم ہو جائے گا اور یہ جو آپ کا کمر ہوتا ہے وہ کافی مجبوط ہو جاتا ہے ساتھ میں آپ کو اس پرکار سے کیا کرنا ہے پندرہ سے بیس سکنڈ اس پرکار سے آپ کو ہولڈ کرنا ہے یہ کرنے سے کیا تھا کہ back کا جو پرولوم ہے back اگر آپ کا مجبوط رہے گا تو سریش آسن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور balance کافی اچھا یہاں پر بیٹھتا ہے تو اس پرکار سے آپ ایک پرسے کریں دل اس کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر change کرنا ہے اور دل اس کے بعد پھر سے آپ کو اس پرکار سے sit کرنا ہے اور آپ کو یہ اس پرکار سے کرنا ہے تو سریش آسن کرتے ہیں تو سریش آسن میں آپ کو بھی وہاں پہ جیسے اوکسیجن کا کمی یا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ سانس آپ کو تیجی سے لینا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں اس میں بس وہی ہوتا ہے کہ آپ کو بیک جو ہے اس میں کافی زیادہ پسینہ نکلے گا ماتھا میں کافی زیادہ پسینہ نکلے گا کیونکہ بلڈ سرکولیشن جہاں آپ کا نہیں چل رہا ہے وہاں پہ چلنا چالو ہو جاتا ہے وہاں پہ ریکاور ہونا چالو ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا بیماری ہے چاہے وہ آپ کا مائگرین کا پرولوم ہو آنک کا پرولوم ہو اسکین کا پرولوم ہو دارک سرکل اگر آ رہا ہے یا آپ کو کوئی جلد محسوس ہوتا ہے فیس میں جتنے بھی پرولوم ہے دوستو وہ یہاں پر ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ میں میموری پاور بھی آپ کا کافی زیادہ یہاں پر بڑھتا ہے تو دوستو پہلا جسٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر سلساسن میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نورویل کنڈیشن میں اس پرکار سے آپ کو کچھ دیر یہاں پر لٹھ لینا ہے تو ایسے آپ کر کے رکھئے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن تھوڑا آپ کو اوپر رہے گا تو جب آپ وہاں پر سلساسن کیجئے گا تو سلساسن کرنے کے دور میں آپ کو زیادہ اکھ بکی نہیں لے گے گا اور جب بھی سلساسن کیجئے گا اس کے بعد کوئی ایکسسائز آپ کو نہیں کرنا آپ کیسے کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی دیوال ہوتا ہے اس پرکار سے ناپ لینا ہے دن آپ کو اتنی کنڈیشن میں یہاں پہ رکھنا ہے آپ زیادہ جتنا دور ہیے گا تو اوڈھر میں آپ کو زیادہ جائے گا اور سریٹ ٹوڑا ہوا اور جب اوٹھر ہیے گا تو اس میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور وہ کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ آپ کو کمر کا پرولم آ سکتا ہے اس لئے زیادہ آپ کو دور نہیں جانا ہے ایک بٹا آپ کو ناپ لینا ہے جس سے کیا ہوگا تاکہ آسانی سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور جب نیچے ڈاؤن ہوئیے گا تب ہیے آپ کو کوئی پرولم نہیں ملے گا تو چلئے آپ کیا کریں اپنا جو یہاں پہ سولڈر ہے اپنے سولڈر کے حساب سے یہاں پہ کر لینا ہے اور اس کو جو گریپ ہے کافی مجبوط آپ کو یہ بنا لینا ہے اور یہ بنانے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس پرکار سے سر کو رکھنا ہے دن اس کے بعد جتنا ہو سکے آپ کو آگے جانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ چل جاتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد ایک پیر کو اٹھانا ہے اور اس پرکار سے آپ کو پمپ کرنا ہے اور پمپ کرنے کے بعد ایک جھٹکہ آپ کو دیکھو اوپر جانا ہے اور دن اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی آسانی سے آپ یہاں پہ سرشاشن کر سکتے ہیں اور اس کنڈیشن میں آپ کو ایک سے دو منٹ رہنا ہے جیسا capacity ہے دھیرے دھیرے آپ کو بڑھانا ہے دو منٹ کیجئے گا تو آپ کو زیادہ یہاں پہ result دیکھنے ملے گا تو اس starting میں کم کریں جب 20-25 دن ہو جائے تو دھیرے دھیرے آپ بڑھا سکتے ہیں جب آپ کا BP کنٹرول رہے تو چلیئے میں پورا یہاں پہ دو منٹ کر لیتا ہوں آپ کا ایک دو منٹ یہاں پہ ہو جاتا ہے دن اس کا کیسو اترنا ہے تو دونوں پر کوئی ایک ساتھ نہیں اترنا ہے ایک پر کو آپ سیدھا نیچے رکھئے گا تو دیکھ سکتے ہیں اوٹومیٹک آپ یہاں پہ نیچے آگئے گا اور آپ کو کوئی چوپ نہیں لگے گا دن اس کے بعد جتنے دیر آپ نے یہاں پہ سرشاسد کیا ہے اتنے دیر آپ کو یہاں پہ لیٹ کے رکھنا ہے ڈائیرٹ اگر آپ یہاں پہ اٹھئے گا تو آپ کو چپ کر آ سکتا ہے یا BP آپ کا unbalance ہو سکتا ہے دن اس کے بعد آپ کو کچھ دیر یہاں پہ بیٹھنا ہے ڈائیرٹ نہیں اٹھتا ہے اس پرکات سے آپ یہاں پہ بیٹھ جائے اور اس پروسس کو آپ کو لبھا دلی دو سے تین بار آپ کو یہ کرنا ہے ایک بار نہیں کرنا ہے کم سے کم اسٹارٹنگ میں آپ دو بار کریں دن اس کے بعد آپ وہاں پہ تین بار یہاں پہ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ یہاں پہ سرشاسد کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ لمبا جب آپ سرشاسد کیجئے گا تو سب سے پہلے اس میں آپ کو زیادہ پاور چاہیے تو جو میں نے دو ایکسرسائج بتا ہے اس سے یہ پاورو بڑھے گا آپ کا یہ مجبوط ہوگا دن یہ جو پروب یہ جو آپ کا پیٹھ ہوتا ہے جو پیچھے کا ہے اس میں بھی آپ کو کافی تیچاوٹ محسوس ہوگا اس لئے میں نے جو آپ کو ایکسرسائج دو بتایا تھا اس کو کیجئے گا تو یہ مجبوط ہوگا تو آپ لمبے سمیتے تک سرشاسد کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں نمازکار